ایک بات میں ان لوگوں کو اچھی طرح بتا دینا چاہتی ہوں کہ جتنی حضام لگا لیں جتنا کیچڑو چھال لیں میری حق علال کی کمائی ہے میں نے کوئی حرام نہیں کمائی ہوئا تھا میرے حق علال کے پیسے ہیں تو میں اپنے پیسے ہر حال میں لوں گی اور دوسری بات کہ شارک صاحب کو جواب دے دوں کہ یہ کہہ رہا ہے کہ اس کے گھر میں کھانے کو کچھ نہیں تھا تو یہ اتنے بڑے اتنے زیادہ پیسے کھاں سے لے کے آئی تو شارک صاحب میں تمہیں اتنا جواب دے دوں کہ تمہارے باپ دادا نے آج تک میرے گھر میں لاکھ آٹا نہیں ڈالا نہ مجھے انہوں نے کھانے کوئی روٹی دیئے اور نہ میں کسی کے دروازے پر بھیک مانگنے کیوں تم خان لوگوں کی بیٹی ہمارے دروازوں پر بھیک مانگنے آئیے وہ لوگوں کے ایک ایک دروازے پر جا کے لوگوں سے پیسے لوٹتی رہی ہے تو اس وقت آپ لوگوں کو خیال نہیں آیا اس وقت نہیں جا گئے جب آپ کی بیٹی گھر سے نکلتی تھی جاتی تھی لوگوں سے پیسے لوٹتی تھی تو اس وقت آپ لوگ کدھر تھے ابھی آپ لوگوں کو گہرت آ رہی ہے ابھی کہہ رہے ہیں کہ اس کو ہم نے حاک کر دیا اس کو ہم نے طلاق دیا دی یہ ڈرامے ہمارے ساتھ نہ کریں یہ ڈرامے اپنے تاقیر رکھیں اگر آپ لوگوں کی سپورٹ نہ ہوتی تو پیچھلے چھ مہینوں سے وہ غائب ہیں زمین کے نیچے ہے یا اوپر ہے یہ آپ لوگوں کو ہشی کر رہا پتا ہے آپ لوگوں نے غائب اس کو کیا ہوا ہے اس کی تین بیٹیاں چوتھا اس کا بیٹا پانچ میں بہت ہوتی یہ پانچ لوگ مٹی کھا رہے ہیں سام پہ جو مٹی کھا رہے ہیں ان کو یہ چیزیں کون پہنچا رہے ہیں کھانا پینا آپ لوگوں کو سپورٹ ہے تو تب وہ چھپی ہو گیا تو اس طرح کے غلط بیانات نہ دیں جو آپ ثابت نہ کرتے ہیں پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ سود کا کاروبار کوئی بھی بندہ اگر کسی کاروبار میں پیسہ لگاتا ہے تو ہم منافع کے لیے لگاتا ہے میں اگر یہ پچیس تیس لاکھ سے خود بھی بزنس کرتی تو میں اچھا خاصا منافع کما سکتی تھی تو آپ کی بین جانسہ دے کہ کاروبار کے لیے یہ پیسے مجھ سے رہے گی اور آپ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ سود کھاتی رہی ہے تو اس سود کا مجھے ثبوت لائے دے دو جو آپ لوگ جگہ جگہ کہہ رہے ہیں تو یہ زبانی کلامی باتیں نہ کرو میرے پاس ہر چیز کا ریٹن سوال جواب ہے تو آپ کے پاس بھی ہے تو میرے سامنے آکو مجھے ہر چیز کا جواب دو یہ جھوٹی باتیں کرنا کیچوڑ اچھا لوگے تو اس کے چیٹے تمہارے اپنے اوپر بھی آئیں گے تو گند نہ فلاو پیسے کو عزت سے زیادہ نہ سمجھو پیسہ جس کا دین ہے اس کا پیسہ دو اپنی عزت بچاؤ لیکن آپ نے مجھے پیسہ عزت سے زیادہ پیار ہے اس لئے اس طرح کی اچھی عرکتیں آپ لوگ کر رہے ہیں جتنے عزت مجھ پر لگائیں ان عزت کے مجھے ثبوت چاہیے مجھے ان کی تردید چاہیے تو میں نے جو باتیں کیے میرے پاس ہر چیز کا ثبوت موجود ہے ابھی بھی میرے پاس موجود ہے کہ اندلی بی بی نے مجھ سے جو پیسے لیے ہیں اس کے بدلے ایوان آٹو کے وہ فرد مجھے دیکھئے لیے ہیں میں ثبوت کے طور پر آپ کو وہ فرد دکھا بھی دیتی ہوں یہ باقیدہ ہے اس کے رضا خان کی بری بیٹی ہے فاطمہ رضا کے نام پہ یہ دکان ہے اور یہ اس کی بیوی اور رضا خان کی بیوی مجھے یہ دیکھے گی ہے یہ فرد دیکھے گی ہے کہ یہ چھبیس لاکھ کے بعد مجھے دے دو یہ اپنے پاس میرے زمین رکھ لو یہ دکان رکھ لو میں تمہیں پیسے واپس نہ کر سکی تو یہ والی سیل کر کے اپنے پیسے لے لینا لیکن جب ہم لوگ یہ پتا کیا تو وہ دکانیں پہلے سے سیل ہوئی تھیں تو میرے پاس ہر چیز کا ثبوت ہے میری حاکلال کی کمائی میں 18-20 سالوں سے محنظ کر رہی ہوں سب لوگ مجھے اچھی طرح سے جانتے ہیں میں ایک سوچل برکر ہوں میرا اپنے آفیس ہے یہ پروپرٹی کا بھی کام کرتی ہوں تو میں نے حاکلال سے پیسے کمائی ہوئی تھا کہیں ڈاکہ بھی نہیں ڈالا ہوا تھا اور میری حرام کی کمائی بھی نہیں تھی ٹھیک ہے تو میری سبس والوں کے میرے خیال سے جواب آپ کو مل گئی تو آپ لوگ بھی سچیں تو سارے ثبوت لے کے سامنے آکے بات کریں اس طرح سے اچھت کرنے نازم ہے